اکثر آپ نے پاکستانیوں کو پاکستانی ریپورٹروں کو یہ بولتے ہوئے سنو گا کہ بھارت کے اندر عورتوں کے ساتھ میں جاتی ہوتی ہے بلتکار ہوتے ہیں سب سے مہن تو ان کے جو وومن رائٹس ہے وہ ہی نہیں دیئے گئے یہ بات کون لوگ بولتے ہیں جب وومن کو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے وہ تو ابھی سمجھ گئے کہ میں کل لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں یہ جو چودہ سو سال پہلے اوٹ اور گوڑوں پہ بیٹھ کے آئے تھے انہی کی بات کر رہا ہوں میں کروگے تو یہ پوری ہو جائے گی نہیں لباس میں بھی ریپ ہوگا گھر میں بھی چچا ممت آئے یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ پاکستان کی انٹرنیشنل سرویز دیکھیں ریپ کے جو ایٹی نائنٹی پرسنٹ کیسے ہیں وہ اپنے رشتے دار ہیں یہ بات ہے دیوار وہ سو سور یہ لگے پڑے ہوتے ہیں اور بھائی صاحب نے کیا پاکستان کو ننگا کیا اور پاکستان کے اندرونی جو حالات ہے جو ماملے ہیں اور جو ان کے گھروں میں چلتا ہے وہ ادھےڑ کے رکھ دیا بھائی ہے اب میں زیادہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرتا ہوں اور اب آپ کو سیدھا لے کے چلتا ہوں پاکستان سائم اسگر کرتے کے ہیں سی اے کر رہا ہوں سٹڈی ماشاءاللہ یار ویری نائس تو گائز تو بھائی جان میرا آپ سے کوشن یہ ہے کہ کون سی کنٹری کی وومن سے زیادہ سیف ہے ایس کم پاکستان اور انڈیا دونوں میں سے کون سی کنٹری کے آپ کو وومن زیادہ سیف نظر آتی ہے میرے خیال سے دونوں کنٹریز میں جنڈر گیپ بہت زیادہ ہے اور دونوں کنٹریز میں وومن سیف نہیں ہے ویسے ایک کہاوت ہے کہ انڈیا میں وومن سیف نہیں ہے اگر پاکستان کا دیکھا جائے تو پاکستان میں بھی سیف نہیں ہے آپ کسور کا واقعہ دیکھ لو زینب کا یا موٹر وے کیس دیکھ لو اور پاکستان میں عجیب عجیب آگے سے ایکسپلینیشن اور اگرومنٹس دیتے ہیں جی کہ عورت رات کو کیوں گئی مرد کے ساتھ کیوں نہیں گئی گاڑی پہ اکیلی کیوں تھی کیا کر رہی تھی اس نے ڈریس ایسا پہنا تھا یہ سب لیم ایکسکیوز ہے عورت نے سیف رہنا ہے تو اسے سیف کرو ٹھیک ہے نا عورت کی کونسنٹ کے بغیر مرد کچھ بھی نہیں کر ساتا چاہے عورت نے لباس جو بھی پہنا ہو عورت رات کو کہیں کام پہ گئی ہے یا دن کو گئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں بھی سیف نہیں ہے عورتیں بہت نازک صورتحال ہے سیئی لاس ٹیم پنجاب کی اندر یہ کرائم یہ جو ان سے ریپ امرجنسی نافذ کر دی گئی تھی آپ کو پتا ہے اس بارے میں انفرمیشن ہے یہ بلکل صحیح بات ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر اتنے زیادہ ریپ ہونے لگے تھے خاص طور سے لاور سٹی کے اندر کی وہاں پہ ریپ امرجنسی لگانی پڑی پھر یہ بولتا ہے کہ بھارت میں میلہ سیف نہیں ہے ہاں وہ جب زیادہ واقعات آ رہے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے کوئی ہیلپ لائن وہ ڈیولپ کی کہ وومن جو ہے اس پہ کال کر سکتی ہیں اور آپ کو فوری وہ دی جائے گی سپورٹ اور ہیلپ دی جائے گی بلکل تو کیا وجہ آتا ہے کہ پاکستان میں بھی عورتیں سیف نہیں ہیں اس کمپیٹو انڈیا میں بھی تو انڈیا میں بھی سیف نہیں ہے تو ان دونوں کی اندر کیا ڈیفرنسز ہے کیا وجہ آتا ہے کیا ایجوگیشن کی کمی ہے کیا ہم ایجوگیڈ نہیں کرتے کیا وجہ آتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنڈر گیپ آپ دیکھو آپ ایک بندے کو بھوکا کر دو اور کہو کہ یار وہ کھانا نہ کھائے کب تک نہیں کھائے گا دو دن تین دن اس کے بعد اس نے کھانا ہے تو یہاں پہ جنڈر گیپ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے اگر لیٹس سبوز ہم ایجوگیشن کی تو کو ایجوگیشن کے جو بوائز ہوتے ہیں ان میں زیادہ یہ ولگرپن اور زیادہ جو وحشی درندگی ہے جو سیکشوال ارز انڈ ہیں ڈیزائر ہیں یہ نہیں ہوتی اتنی زیادہ کیونکہ یار وہ بات کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں چلتے پھرتے انہیں پتہ چل جاتا ہے یار یہ انسان ہے یہ ایک سیکس اوبجیکٹ نہیں ہے یہ ایک ایک جسم نہیں ہے جو ٹیمٹیشن دے گا اور یہ ساری چیزیں کرے گا تو جتنا زیادہ ان کو آپس میں آپ مکس اپ کرو گے انٹیگریٹ کرو گے تو اتنا زیادہ جو خواہش ہے درندگی والی وہ ختم ہوگی نمبر ون نمبر ڈو یہ ہے کہ یار یورپ میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں اکٹھے پڑتے ہیں سارا سین چلتا ہے یہاں پہ شادیاں بھی لیڈ کرتے ہیں تو اس وجہ سے پھر کیا ہے یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور ویسے اگر دیکھا جائے تو مارکٹ میں اگر ایک تھوڑی سی بولڈ ریس پین کے لڑکی چلے تو سارے گھور گھور کے کھتے کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ سین ہے کیونکہ ان کو یہ چیز ملی نہیں ہے جو ڈیپری فیشن ہے جو محرومی ہے وہ یہ چیزیں پیدا کرتی ہے ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے ہاں ایڈوکیشن کم ہے ہیمن رائٹس کا پتہ نہیں ہے یہ لوگ کہتے ہیں یار لڑکی نے اس طرح کا ڈریس پین لیا تو مطلب اس نے لائسنس دے دیا کہ ہم اسے گھور ہیں اور یہ بھی کریں ان کے اندر یہ نہیں ہے کہ یہ تمہاری لیمیٹ ہے کہ اگر آپ کسی کو گھور ہوگے تو آپ اس نے ڈسکمفرٹ کرو گے اس طرح تم چلو اور لوگ گھور ہیں تو یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے ایڈوکیشن نہیں ہے یہ چیزیں ایک تو جیسا دیش ویسا بیعت ہونا چاہیے میں آپ میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہیں ہاں تک کہیں ہاں تک آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن کہ آپ دیکھو کہ فور ایکزامپل کے امریکہ میں جو ڈریسنگ ہوتی ہے امریکہ کے کلچر ہے ہمارا کلچر ہے کہ اسلام جس طرح ہم بتاتا ہم مسلم ہیں اس پہ اگر ہم بات کریں تو ہم مسلم ہیں ہمیں اسلام کی ایک ڈیارہ دیا ہوا ہے اسلام میں جو دائرے فکس کی ہیں آج کل کی انسان آج نہیں مانتی تو وہ ان فیوچر مان لیتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کہتے ہیں جی عورت کو اگر چادر پہنا دو تو یہ جو دیکھنا ہے اور جو ریپ ہیں یہ کم ہو جائیں گے کیونکہ اسلام کہتا ہے عورت پردہ کرے تو اس سے مرد رک جائے گا میں آج کہہ رہا ہوں مرد نے نہیں رکنا کیونکہ یہ نیڈ ہے اب میں اس بات پہ آتا ہوں لاہور میں کہا جاتا ہے جی جس عورت نے ٹراؤزر شرٹ پہنا ہے تو وہ ایک زیادہ ولگر ہے اور سیکسی ہے جو شلوار کمیز میں ہوگی وہ شریف ہوگی چلے جاؤ میرا بلانگ میں ملتان سے کرتا ہوں وہاں پہ کہا جاتا ہے جی اگر عورت آتا ہے جناب جی برکہ عورت کو پہلے کیا کیا کہ یار کپڑے میں رہے یار ٹراؤزر شرٹ نہ پہنے اس نے ٹراؤزر شرٹ نہیں پینا برکہ کپڑے پہن لی ہے پھر کہا یار ہجاب کرے بال کھولے نہیں ہونے چاہیے ورنہ ہم جو ہے تنگ ہوتے ہیں اسے مرد کہہ رہے اس نے ہجاب ڈالا پھر کہتے ہیں جی آنکھیں نظر کے تیر چلا رہی ہے تو یار یہ نکاب ہونے چاہیے چہرہ بھی نظر نہ آئے عورت نے چہرہ نظر نہیں آیا پھر کہتے ہیں نکاب نہیں چلنے والی افغانستان دیکھ لو وہاں پہ عورت کے اوپر برکہ چھاڑ دیا اور میرے افغانستان کابل کے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ جو شام کو عورت باہر جائے نا چاہے برکے میں ہوگی ہم کہیں گے یار یہ رات کو کیوں نکلی ہوئی ہے کیونکہ اس کے جو میل ہے نا گھر میں وہ کام کر سکتے ہیں مارکٹ میں عورت کا کام کیا ہے تو وہ کہتے ہیں یار رات کو مغرب کے ٹائم عورت نہ نکلے تو اس کا مطلب ہے پھر اور زیادہ چلو نا مذہب کہتا ہے اگر خاص کام ہو تب ہی عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے ورنہ عورت گھر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو گھر میں قید کر دو پاکستان کی ہنڈرڈ میں سے جو فیفٹی پرسنٹ پاپولیشن اس کو گھر میں قید کرو ملازمت نہ دو سکول میں کوئی ایڈوکیشن نہ ہو پارس میں نہ چلے کچھ بھی نہ چلے جب آپ گھر میں اسے قید کریں گے تو اس کے ملازمت مطلب کہ آپ عورت کے حق میں ہے کہ وہ میری جسم میری مرضی والا سین پہ ہے نہیں وہ سین نہیں ہے اب میں یہ اسی کی طرف تو جا رہے ہیں سنو اس کا پتہ ہے حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے ایڈوکیشن پہ کیا کرو اسے جو بیسک رائٹ ہے نا ایڈوکیشن کہیں بھی جا سکتی ہے گاڑی ڈرائیو کر سکتی ہے مارکٹ میں جا سکتی ہے مرد کی ضرورت نہیں ہے مرد یہ نا جیسے کہ مارکٹ میں جا رہی ہے تو عورت تھوڑا موڈس ڈریس پہنے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ زیادہ لیبرل ڈریس پہنوں گی تو لوگ ہوں گے کیونکہ ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہے امریکہ تھوڑی ہے اب ہمارے سیٹی میں اگر عورت نکاب نہ کرے تو اسے لوگ اس پہ جھپ کہیں گے تو عورت کو بھی چاہیے کہ یار پاکستان میں رہ رہی ہے یورپ میں تو رہ نہیں رہی دیکھے کہ یار میں مکڈونال جا رہی ہوں تو ٹھیک ہے جیسا بھی ہے وہاں پہ لوگ اس قدر نہیں ہوتے اگر برگت مارکٹ میں آ رہی ہے تو تھوڑا ڈھنگ سنگ کا کپڑا پہن لے یہ بات ہے صحیح بات اب میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہے یہی کہنا چاہتا ہے جو لاسٹ پہ آپ پہنچ گئے اس بات پر کہ جیسا دیس ہو ویسا بیس ہو اگر دیس پہ آپ بھی بیس بہت سارے ہیں برکہ بھی ہے نکاب بھی بھی ہے ہجاب بھی ہے دوبٹہ بھی ہے اب میں آپ کے اس بات کو اس بات کے اس طرح سے انسر دوں گا کہ ایک بندہ جو گھر پہ کمرے میں بند بند رہ رہے کے رہے کے جس نے زندگی میں کبھی لڑکی نہ دیکھی ہو وہ اگدم سے جب باہر آتا ہے تو اس کو نظر آتا کہ بھائی اس ایک نے ٹائٹس ٹائٹس پہنی ہوئی ایک نے کچھ اور پہنا ہوگا دوسرے نے کچھ اور پہنا ہوگا تو جب وہ بندہ دیکھتا ہے تو اس کی نظروں میں وہ گھومنا شروع ہو جاتا سرکت اب ریپ کی کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں پاکستان پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہونے کے بعد پہلے نہیں تھی ریپ کیسز جب آپ برکھے میں تھے جب جب آپ کا وہ تھا بہت تھے اب اخوانستان کے ڈیٹا چک کرو وہاں پہ بھی ہوتے ہیں چائلڈ میریجز ہوتی ہیں ٹھیک ہے دیکھو یہ جو عرج ہے نا ڈیزائر جو خدا نے رکھی ہے یہ پوری ہوگی چاہے بندہ مسٹربیشن کرے بوائز کی طرف جائے گلز کی طرف جائے کہیں بھی اس نے پورا ہونا ہے تو یہ بات ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لباس میں بند کرو گے تو یہ پوری ہو جائے گی نہیں لباس میں بھی ریپ ہوگا گھر میں بھی چچا ممت آئے یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ آکستان کی انٹرنیشنل سرویز دیکھیں ریپ کی جو ایٹی نائنٹی پرسنٹ کیسز ہیں وہ اپنے رشتہ دار ہیں یہ بات ہے دیوار وہ سو سو ریے لگے پڑے ہوتے ہیں تو مطلب نیڈ گم نہیں ہو نہیں آپ کو سوسائٹی کو ایڈوکیٹ کرنا ہوگا اور یہی حال میں جانتا ہوں اسلام میں جو عورتوں کے ساتھ گھر میں ہوتا ہے اس بندے نے اس کی تے تو تے کھول کے رکھ دی یہ تنی حیمت اس بندے کے اندر بولنے کی شاید اسی وجہ سے آئے ہوگی شاید اس نے مدرسے کو چھوڑ کے مرڈن ایڈوکیشن میں پڑھائی کی ہوگی ہے اور اس کی باتوں سے بھی لگ رہا ہے بندہ کافی ایڈوکیٹڈ ہے کافی سمجھدار ہے اس ٹائپ کا بندے پاکستان نہیں پورے ہندوستان میں بھی ایسے ہونے چاہیے سب ہی کی سوچ ایسی ہونے چاہیے کہ ایک عورت کو سیکس کی ڈمی نہ سمجھے اب نمبر آپ لوگوں کا آپ کو بتانا ہے کہ ہندوستان میں زیادہ محلائے سیف ہے کہ پاکستان میں اگر پاکستان میں ہے تو کیوں ہے اور ہندوستان میں ہے تو کیوں ہے اگر بائیکارٹ کرنا ہے تو لال سنگھ چڈہ کا کرو سینما ہول میں جا کے مووی نہیں دیکھنی ہے لیکن کمنٹ کا نہیں کرنا بائیکارٹ ویڈیو یہاں تک دیکھ رہے ہو مجھے سن رہے ہو تو کمنٹ کر کے جانا اور ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کرو آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پارک میں ڈیسلیٹڈ ویڈیو لات رہے جائے ہند وندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام